السلام علیکم میرے تمام دوستو میں ہوں آپ کا بھائی حبیب اور آپ دیکھ رہے ہیں حبیب الٹائی روب چینل اور فیس بک منٹائزیشن سے ریلیکٹڈ آج ایک بہترین ویڈو ہے بکرز یہاں پہ ایک بہتی زیادہ ایمپورنٹ سوال کا جواب لے کر آیا ہوں کبھی سارے لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ میں جب پاکستان میں تھا تو میں نے پاکستان کے اندر ایک پیج بنایا تھا اب میں پاکستان میں نہیں ہوں کیا اسی پیج کو میں منٹائز کر سکتا ہوں یا نہیں مطلب اسی پیج کا جو ایڈمن ہے جو ایڈمن اکاؤنٹ ہے یہ وہی اکاؤنٹ ہے جو پاکستان کے اندر میں نے ہی بنایا تھا اور اس لئے گر پاکستان کے اندر کسی بندے نے اکاؤنٹ بنایا ہو تو یہ لازمی بات ہے کہ پاکستانی نمبر کو یوز کرتی ہوئی اس نے اکاؤنٹ بنایا ہوگا تو اگر آپ کا بھی یہ سوال ہے کہ میں پاکستان میں نہیں ہوں لیکن میں نے جو اکاؤنٹ بنایا ہے یا میرا جو اکاؤنٹ ہے یہ پاکستان کے اندر ہی میں نے بنایا تھا تو کیا میرا فیج جو ہے یہ منیٹائز ہوگا یا نہیں حالانکہ آپ ابھی پاکستان کے اندر نہیں ہے آپ پاکستان سے باہر ہے جیسے کہ ہمارا ایک دو سے اس کا نام ای تنک اونیس سے راج اس کا نام ہے جیسے کہ یہ کہتے ہیں اس کا پورا کمنٹ آپ کو نظر آر گا میرے سکرین پر یہ کہتے ہیں کہ میں پاکستان میں نہیں ہوں لیکن میرا جو پیج ہے یہ میں نے پاکستان کے اندر ہی بنایا تھا مطلب میرا جو پروپائل ہے وہ میں نے پاکستان کے اندر بنایا تھا اب پاکستان سے باہر کیا یہ والا پیج منیٹائز ہوگا یعنی میرے تمام جو کرائیٹیریہ ہے مطلب فالورز وغیرہ وغیرہ تمام چیزیں میں نے فوری کی ہے اب میں اس کو منیٹائز کر سکتا ہو یا نہیں اسی سوال کا جواب آپ کو اس ویڈیو کے اندر ملنے والا ہے لیکن میک شور ویڈیو کو لازمی سے انٹ تقدیق لیجئے گا اور اگر آپ کو اس طرح کی ویڈیو پسند آتی ہے تو سبسکرائب کرنا مجھ بولیے گا لیٹس بگن تو میں ایک شور جب آپ نے پیج بنایا پاکستان کے اندر تو آپ کی about سکشن میں لازمی پاکستانی انپرومیشن ہوگی ہے اور جب فیس بک کا جو پیج ہے وہ مولیٹائزیشن کیلئے دیا جاتا ہے مطلب جب ہم افلائی کرتے ہیں مولیٹائزیشن کیلئے تو اس سے پہلے ہمارا جو about سکشن ہے پیج کا وہی چکھیا جاتا ہے تو اگر آپ کی پیج کے اندر آپ کی پیج کی about کے اندر پاکستانی انپرومیشن ہے مطلب پاکستانی نمبر سے ریلیٹڈ انپرومیشن ہے یا پاکستان کے اندر جہاں پہ آپ رہتے ہیں آپ نے وہ والا لوکیشن دیا ہے تو بھئی آپ کا پیج کبھی مولیٹائز نہیں ہوگا آپ اپنے مائن میں ضرور رکھیں سب سے پہلے آپ کا جو about سکشن ہے یہ آپ نے ایسا فیل کر دینا ہے جس کے اندر پاکستان کی کچھ بھی نہ ہو مطلب پاکستانی انپرومیشن سے ریلیٹڈ کچھ بھی نہ ہو تو یہ بات تو کلیر ہے کہ آپ کی about سکشن میں پاکستانی انپرومیشن نہیں ہونی چاہے مطلب پاکستان سے ریلیٹڈ نمبر وغیرہ آپ کا ایڈریس آپ کا لوکیشن کچھ بھی پاکستانی نہیں ہونا چاہیے یہ بات کلیر ہے اس کے بعد ہے ایڈمن والی بات اگر آپ پاکستان کے اندر نہیں بھی ہے لیکن اگر آپ کا ایڈمن کسی ایسے اکاؤنٹ والا ہے کوئی ایسا بندہ ہے جس کا آکاؤنٹ پاکستانی نمبر پہ بنا ہو تو آپ نے اپنی پیچ کے اندر وہ ایڈمن بھی نہیں رکھنا جب تک آپ کا پیچ منیٹائز نہیں ہوتا جیسے آپ کا پیچ منیٹائز ہوتا ہے تو پھر آپ بے شک رکھیں جتنی بھی ایڈمنز آپ چاہے آپ رکھ سکتے ہیں لیکن جب تک آپ کا پیچ منیٹائز نہیں ہوگا آپ منیٹائزیشن کے لئے جب اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو وہ تمام ایڈمن نکالنے ہوگی میں صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا جتنی بھی کنٹریز ہیں دنیا کے اندر جیسے کہ افغانستان بھی ہے پاکستان بھی ہے اور بھی کافی ساری کنٹریز ہیں جہاں پھر فیس بک کی جو منیٹائزیشن ہے یہ موجود نہیں ہے تو اگر آپ کی پیچ کے اندر کوئی ایسا بندہ ہے جس کا مطلب جس کنٹری کے اندر وہ رہتا ہے اور اس کنٹری کے اندر فیس بک کی جو منیٹائزیشن ہے یہ افیشلی موجود نہیں ہے تو آپ کو وہ تمام بندے ہٹانے ہوگی جب آپ کا پیچ مونیٹائز ہو جائے تو بھئی یہ پھر کوئی بات نہیں ہے اب اس کو ایڈ بھی کر سکتے ہیں اور یوں میں ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا اب تمام دوستوں سے جو لوگ فیس بک سے پیسے کمانے میں انٹرسٹڈ ہے تو ان لوگ سے میں یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ پاکستان کے اندر کافی سارے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ یار میں آپ کا پیچ مونیٹائز کروں گا آپ مجھے اتنے پیسے دے دی یا کچھ لوگ ایسے بھی ہے جو کہ کورس بھیجتے ہیں اس سے ریلیٹڈ کے فیس بک سے پیسے کیسے کمائی تو بھئی میں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ بھئی کوئی کورس نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے کبھی بھی کسی بھی بندے کو پیسے نہ دی جو بھی مسئلہ ہو آپ مجھے بتا دی یا یوٹیوب پر کبھی سارے لوگ اور بھی ہے جو کہ فیس بک مونیٹائزیشن سے لیٹڈ ویڈیوز بناتے ہیں آپ ان سے پوچھئے بکاوز یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس میں اتنی لمبی چوڑی کنپیوزن ہو کہ یار کوئی اس کے لئے ایک کورس بائی کیا جائے یا لوگوں کو پیسے ہی دی دیا جائے کہ یار میں نے اپنا پیج مونیٹائز کرنا ہے تو آئی ہوپ آپ کو ویڈیو پسن آئے ہوگی اچھی لگتی ہے تو لائک کرنا مط بولیے گا کسی بہتر ٹاپک میں ملیں گے اللہ حافظ